شفیق میر چیئرمن آل جائن کے پنچائیت کانفرنس سورنکوٹ ہرکامی ووٹروں میں انتخابی بیداری مہم شروع کر رہے ہیں میر نے آگاہی مہم کا آغاز اپنے آبائی گاؤں پوشانہ سے کیا انہوں نے ووٹروں سے کہا ہے کہ وہ تمام مقابلہ کرنے والے امیدواروں سے سوالات کریں میر نے ووٹرز سے کہا کہ وہ تمام روایتی اور نئے امیدواروں سے سوالات کریں پھر ریبوٹ کے بارے میں فیصلہ کریں پوشانہ کے دونوں پنچائیتوں کا آج ہمارا اجلاس ہوا ہے اسی سلسلہ میں میں آج یہاں پر آیا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہے اور جائزہ لیا ہے کہ گزشتہ ساٹھ سال سے ستر سال سے جو لوگ سرن کوٹ کانسٹیونسی کی نمائندگی کرتے آئے ہیں ان سے آج جواب لیا جائے گا کہ انہوں نے جو میوزیکل چیئر کا وہاں پر کھیل آج تک کھیلا ہے ستر سال سے ساٹھ سال سے جن جن خاندانوں نے جن جن پریواروں نے ان سے حساب لیا جائے گا کہ ستر سال میں ساٹھ سال میں آپ لوگوں نے نمائندگی کی آپ لوگوں کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ آپ لوگ اس گاؤں کے اندر ایک سڑک تک نہیں لاسکے آپ لوگ اس گاؤں کے اندر ایک پکڈنڈی تک نہیں بناسکے آپ لوگوں نے اس گاؤں کے اندر کوئی پانی کا ٹینک پانی کی پائپ نہیں بچائی یہ جو بھی سڑک اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گزشتہ چار سال کے دوران جب سے ہمارا پنچائی تیر آج جسٹرم آیا اس کے دوران ہم نے بنائی ہیں تو میں آج پوشانہ کے گاؤں سے یہاں سے اپنی برادری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہو کے آج یہ سوال پوچھتا ہوں ان لوگوں سے ان پریواروں سے ان ٹھکے داروں سے جنہوں نے ساٹھ سال سے اس گاؤں کا سارے علاقے کا اس پورے پانیس رہاں کا اس پوری سرنکوٹ کانسچونسی کا استحال کیا کبھی انہوں نے کسی دربار کے نام پر ووٹ مانگے کبھی کسی نے شرنی کے نام پر ووٹ مانگے کبھی کسی چیز پر ووٹ مانگے آج وہ جواب دیں گے کہ ستر سال میں آپ نے اس گاؤں کے اندر کیا کیا اس کے بعد ووٹ کی بات کی جائے گی یہ ہمارا آج فیصلہ ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج پوری برادری نے یہ اعتماد یہاں پر دلایا ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ یہاں پر آخری فیصلہ ہوگا چناؤ کے حوالہ سے اور جو بھی کنڈیٹ یہاں پر آنا چاہتا ہے وہ یہاں پر آئے پورے گاؤں کو یہاں پر بٹھائے اور جو آج تک لوگوں نے جنہوں نے نمائندگی کیا وہ پہلے حساب نے کہ ساتھ سال میں انہوں نے کیا کیا ہے اس گاؤں کے اندر کام گنا کر دکھائیں اگر انہوں نے کوئی چار ٹھیکے دار یا چار چمچے فروخت کرنے والے رکھے ہوئے تھے ان کو بھی سمنے کریں انہوں نے یہاں پر ترقیاتی کام اس گاؤں کے اندر کیا کیا جن کی اتنی اوقات نہیں تھی ایک سڑک کا رابطہ نہیں دے سکے ان کی اوقات ہے کانسٹیونسی کی نمائندگی کرنے کی یا اس گاؤں سے ووٹ مانگنے کی ان کو کوئی اخلاقی حق نہیں بنتا اور نہ ہمارے لوگ جو ہیں کسی ایسے آدمی کو اب ووٹ دیں گے البتہ جتنے بھی لوگ چناؤ لڑنے والے ہیں میں ان کو اوپن چیلنج کرتا ہوں چاہے وہ نئے لوگ ہیں چاہے پرانے ہیں نئے لوگ آ کر اپنا نقشہ بتائیں گے اپنا پلین بتائیں گے کہ آگلے چھے مینے کے اندر ہم کیا کرنے والے ہیں اس گاؤں کے لیے اور پرانے لوگ ساٹھ سال کا حساب دیں گے انہوں نے کیا کیا ہے اس کے بعد ہمارا چناؤ کا فیصل